حسد کا جذبہ احساس کم تری سے پیدا ہوتا ہے جو شخص اپنے آپ کو گٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو کیونکہ عزت اللہ دیتا ہے لوگ نہیں عورت محبت کرے اور چھوڑنے کا سوچے یہ ناممکنات میں آلہ درجے کی بات ہے رشتے احساس سے بنتے ہیں رنگ نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں ہم ننگے سر گومنے والی لڑکی کو شرمندگی کا باعث سمجھتے ہیں پر اس بیٹی کو دیکھنے والے لڑکے کو کچھ نہیں کہتے جب تک انسان دوسروں کی جگہ پہ کھڑا نہ ہو تب تک اسے پوری بات سمجھ نہیں آتی کم بولنے والا لڑکا اور زیادہ بولنے والی لڑکی ایک مکمل جوڑی ہوتی ہے غم کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ انسان کو نرم کر دیتا ہے اور اپنے حقیقی خالق رازق کے قریب کر دیتا ہے مرد اگر سچی محبت کر لے تو وہ نہ کسی غیر عورت کی طرف دیکھتا ہے اور نہ ہی کسی غیر مرد کی نظریں اپنی عزت پر پڑھنے دیتا ہے ایک عورت اپنے شوہر کو سب سے بہترین توفہ یہ دے سکتی ہے کہ وہ تمام نہ محرم سے نکاب کرنے لگے تاکہ شوہر کو بھی احساس ہوگا کہ اس کی بیوی اس سے محبت کرتی ہے اور نہیں چاہتی کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اسے دیکھے ہر شخص اپنی محبوب کی انگلی پکڑا پکڑ اسے اپنے ماضی کی سیر کروانا چاہتا ہے اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے اپنے اندر کے خوف کو ختم کر دو تم دنیا کے کامیاب انسان بن جاؤ گے پاکستان کی دو بڑی طاقتیں ہیں ایک ایمان اور دوسری نوجوان میں یقین کر چکا ہوں ایک شخص کو ہارنے کا خوف کبھی نہیں ہونا چاہیے ریاست احساس کا نام ہے جو معاشرے کے کمزور طبقوں کو اوپر اٹھانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے انسان کو جسمانی طاقت نہیں بلکہ ایمان کی طاقت مضبوط بناتی ہے بہادری سچ اور صحیح کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے سچائی وہ طاقت ہے جو ہمارے مسائل حل کر سکتی ہے تصوری لیڈر ہر دل عزیز فیصلے نہیں کرتے وہ صحیح فیصلہ کرتے ہیں جب تک انسان اپنے دل سے ہار نہیں مانتا تب تک اسے کوئی ناکامی اور پستیوں میں نہیں گرا سکتا رہنما لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے رہنما لوگوں کی رائے کی پیروی نہیں کرتا مایوس انسان شکایت کرتا ہے اس کا انتظار کرتا ہے اور خوش فہم تبدیلی کا انتظار کرتا ہے اور حقیقت پسند تبدیلی کی کوشش کرتا ہے اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کو مسلمان کریں بندوق کے زور پر کبھی اسلام نہیں پھیلتا بلکہ آپ کے کردار سے پھیلتا ہے ہارتا وہی ہے جو ہار مان لیتا ہے جد و جہد کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا اللہ نے انسان کے ہاتھ میں صرف نیت اور کوشش دی ہے کامیابی وہ خود دیتا ہے کامیابی وہ خود دیتا ہے اپنے خواب کے لیے سمجھوتا کرو لیکن اپنے خواب پر کبھی سمجھوتا نہ کرو جب تک انسان اپنے دل سے ہار نہیں مانتا تب تک اسے کوئی ناکامی اور پستیوں میں نہیں گرا سکتا اگر آپ ہر سال اپنے تجربات کی تعداد کو دگنا کرتے ہیں تو آپ اپنی اجاد کو دگنا کرنے جا رہے ہیں مقصد جتنا بڑا ہوگا کامیابی بھی اتنی ہی بڑی ہوگی اکیلے چلنا سیکھو اگر ترقی کرنا چاہتے ہو تو حجوم کا حصہ نہ بنو کبھی بھی ان لوگوں سے مشورہ نہ لیں جنہوں نے وہ نہیں کیا جو آپ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں منزل میں ہمیشہ انہی کو ملتی ہے منزل ہمیشہ انہی کو ملتی ہے جو منزلوں کو تلاش کرتے ہیں وقت کا کینسر ہمیں کھا رہا ہے بیٹی کا پہلا حق جو اکثر لوگ کھا جاتے ہیں وہ اس کی پدائش کی خوشی ہے گر کر دوبارہ اٹنے میں کوئی نقصان نہیں لیکن گرے ہی رہنے رہنا یہ واقعی میں نقصان کی بات ہے زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا مگر دل سے معاف کرنے میں عمر بیٹ جاتی ہے بعض دفعہ گم ہو جانا بہت سکون دیتا ہے اور بعض دفعہ یہ زندہ رہنے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے انسان مسلسل درد سہتے سہتے ہسنا ہی نہیں رونا بھی چھوڑ دیتا ہے کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں زندگی جب بھی رولائے تو سمجھ لینا غنا معاف ہو گئے اور زندگی جب بھی ہسائے تو سمجھ لینا دعائیں قبول ہو گئیں اللہ انتظار ضائع نہیں کرتا ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانی کی امید میں تم دعائیں کرتے ہو راتوں کو اٹھتے ہو اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا ضرف رکھتے تو جان لیتے جب جب بھی ایک شکایت ہے گڑی کی ٹکٹی کو کوئی کو مامولی نہ سمجھو یہ زندگی کے درخت پر کل ہاری کے بار ہیں تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئوں کو سہارا دے کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت تھی تو اللہ پاک سے محبت ہے اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سبارو اسے تو مٹی میں مل جانا ہے سبار نہ ہے تو اپنی روح کو سبارو کیونکہ اسے اللہ تعالی کے پاس جانا ہے دوست کے ساتھ اس نمہ کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو نصیحت خوا دیوار پر ہی کیوں نہ لکھی ہو اسے اپنے کانوں میں ڈال لو رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسان پر اس کی خامیوں کے باوجود کیا جائے موسیقی موسیقی